اچھا تو ناظرین جو لوگ گیر جوڑنے کی ویڈیو چلیں دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ دیکھنے کے لیے بہت کیونکہ جب ہم گیر کھولیں گے اگر گیر کے اندر کوئی مسئلہ ہوگا گیر نکل رہا ہوگا گیر جب نکل رہا ہوتا ہے وہ کیا مسئلہ ہوتا ہے گیر آواز کر رہا ہوتا ہے لگاتے وقت آپ تیر رہی باتیں تو آبات کرتے ہیں ٹھا پہ سے ٹھا اجیو ٹھا تیسری پہ لیتے ہیں وہ کیا مسئلہ ہوتا ہے گیر نکل رہا ہوتا ہے فس گیر نکل رہا ہوتا ہے ٹھیک وہ کیا مسئلہ ہوتا ہے میں ہی ساتھ شرین کرتا ہوں یہ جو آواز تھی وہ بلاگ کی تھی اب اس بے رنگ کےش بھی ہو سکتی آواز دیکھیں یہ بے رنگ باز پھٹ ہو جاتا ہے یہ یہ بے رنگ اگر ٹوٹ جائے تو گیر بھی نکل جاتے ہیں پہ پس سیکنڈ گیر بھی نکلے گا سیکنڈ گیر زیرہ نکل جائے گا تو وہ لگے گا ٹھیک سے نہیں ہے سیکنڈ گیر نکلے گا فس بھی نکل جائے گا لگے گا ٹھیک نہیں یہ مسئلہ ہوگا ابھی میں چلیں اس کو دھو لیتا ہوں بلکل صاف کر لیتا ہوں اور گریریوں کا نام شاہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیسے ہوتا ہے تو جوڑ بھی لیتے ہیں شارٹ شارٹ ویڈیو آپ کو دکھائیں گے جوڑنے کے بھی اچھا تو ناظرین جو لوگ یہ اگر جوڑنے کی ویڈیو چلیں دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ دیکھنے کے لیے یہ بیرنگ چڑھانے کے بعد ہم نے بلک اس میں ایسے ڈالنا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہم اس کو رکھیں گے ایسے اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں مزید اس طرح کی ہر قسم کی گاڑی کی ویڈیو انشاءاللہ ہم بناتے رہتے ہیں ہر قسم کی گاڑی کی ویڈیو آپ کو ملتی رہے گی اور یوٹیوب چینل پر بھی اور فیس بک پیج پر بھی فالو لازمی کریں لائک لازمی کریں شیئر لازمی کریں ہم اس کے یہ والا بیرنگ فٹنگ کریں گے ٹھیک ہے اس کے لیے اس کے ایک ریورس کی گراری ہوتی ہے اس کے اوپر ریورس کی گراری کا اگر میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے یہ دانت دیکھیں اس طرح سے یہ پلین ہیں اور اس طرح سے یہ نشان ہیں اس کے اوپر یہ نشان بنے ہوئے ہیں تو یہ ریورس گیر ایسے لگتا ہے تو اس کی یہ جو سائیڈ ہے یہ پلین اس طرح کی تو یہ نیچے کدھر جائے گی ایسے اس کے بعد اس کو ہم نے نیچے بٹھا دیا یہاں پر اس کی یہ گراری فٹو گی یہ لاک جب بھی لاک ڈالیں لاک کو اس طرح سے گمار شما کے آرام سے چیک کرنے تسلی سے ٹھیک ہے اگر آپ پہلی مرتبہ گیار جوڑ رہے ہیں یہ سیکھنے والے لوگ تاکہ یہ لاک نکل نہ جائے گی یہ لاک نکل بھی سکتی ہے اگر بیٹھ ہی نہیں ہوگی ٹھیک سے اب اس کے بعد کا جو پروسس ہے یہ پین ہے اس میں میری ریورس کی گراری لگے گی اساس میں آپ کو یہ کلیر کر دوں کہ یہ یورو سزوکی جو گہر ہے سزوکی کا سزوکی راوی سزوکی بلان جتنے بھی مارڈل آئے ہیں ان کا ایک ہی طریقہ کارا یورو ہے چاہے وہ انیس مارڈل ہے یا بیس مارڈل ہے یہ کمپنی نے صرف اسی طرح سے ہی دیا ہوئے ٹھیک ہے تو یہاں پر اس کے یہ جو کٹ بنا ہو ہے نظر آرہا آپ کو یہ کٹ یہاں پر اس میں آئے گا ایسے یہ جو لاک لگی ہوئی ہے یہ دو چیزوں کو روک رہی ہے ایک بیرن کو روک رہی ہے ٹھیک ہے ایک اس کو لاک یہاں پر لگ جاتی ہے اس کے دو بولٹیں مجھے امید ہے کہ آپ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اس کے جو لاک کے جو بیرنگ ہے یہ خود بھی ریپلیس کر سکتے ہیں کیونکہ جب بیرنگ ریپلیس کرنے ہوتے ہیں تو اس طرح یہ بلاغ ہی نکالنا ہوتا ہے باقی گئر میں کوئی چیز کھولنے نہیں ہوتی ٹھیک ہے کھولنے کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا آپ بیرنگ بولٹ شرٹ کھول کے آپ خود بھی کھول سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ یہاں پر یہ دیکھیں اس کا بلاک ہے جو وہ مکمل ہو چکا ہے اب اس کی جو ریورس کی گراری ہے یہ دیکھیں یہ جب بعد میں بھی آپ لگا سکتے ہیں جب اوپر والا جو اس کا ٹاپا ہو لگائیں یہ جو اس کی دانتیں یہ دیکھیں یہ استعمال ہوئے ہیں اور اس طرف سے پلین ہے یہ والے دانت اور اپس میں یہ والے دانت ایسے ملانے یہ کٹ باہر کی طرف ہوگا تو یہ اب یہاں پر آئے گا تو ریورس گیر لگتا ہے اس کی اوپر ایک تیسری گراری ہوتی ہے جو جو مین شافٹ کی آئے گئے وہ گراری اس کی اوپر یہ ریورس ہو جاتی ہے یہ ویسی یہاں پر رہتی ہے ٹھیک ہے اس کی اوپر یہ ریورس کا جو فوق سے وہ آئے گا اب اس کو ابھی اسے نکال لیتے ہیں جب اوپر رکھیں گے تو لگا لیں گے اب اس کی دو لاکیں دو یہاں پر لگاتے ہیں ویڈیو آپ کے لئے میند سے بنتی ہے شیئر لازمی کریں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ بڑے والی اس سائیڈ جو بڑا بیارنگ ہے باہر والی سائیڈ ایسے لگ جائے گی ٹھیک ہے یہاں پر اور دوسری جو سائیڈ ہے یہاں پر گہر کے مطلق کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں تو اس طرح سے ہو گیا ٹھیک ہے یہ مکمل ہو گیا اس کے بعد ہم اس کو تھوڑا کر لیتے ہیں یہاں پر اس کی یہ جو مین شافٹ ہے مین کی اوپر اس کی ساری گراریاں ہوتی ہیں کھا دوں ٹھیک ہے کیونکہ جب ہم گیر کھولیں گے اگر گیر کے اندر کوئی مسئلہ ہوگا ہے گیر نکل رہا ہوگا گیر جب نکل رہا ہوتا ہے وہ کیا مسئلہ ہوتا ہے گیر آواز کر رہا ہوتا ہے لگاتے وقت آپ تھرڈ سے سیکنڈ کرتے ہیں تو آواز کرتے ہیں سیکنڈ سے تھارڈ یا ٹاپ سے تھڈ کرتے ہیں چوتھے گیر سے تیسرے پر لیتے ہیں تو گیر آواز کرتے ہیں وہ کیا مسئلہ ہوتا ہے گیر نکل رہا ہوتا ہے فس گیر نکل جاتا ہے سیکنڈ وہ کیا مسئلہ ہوتا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور یہاں پر آپ دیکھیں بعض دفعہ مسئلہ ہو جاتا آپ کے ساتھ جب بھی آپ ٹاپ شافٹ کو چینج کریں ٹاپ شافٹ کا بیرنگ چینج کریں تو یہ یاد ذات میں رکھیں کہ اس کے آگے ایک وارچل لگی ہوئی ہے یہاں پر آپ کو میں اگر دکھا دوں یہ دیکھیں خوشش کر رہا ہوں یہ وارچل کبھی بھی آپ اس کے بیرنگ کے پیچھے نہ ڈالیں ٹھیک ہے یہ جو جنون گیر ہوتا ہے بلان کے میں اس کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے بلان راوی اور یہ جو بیس باتیس گیر ہوگا یہاں پر میں آپ بتا رہا ہوں جو بلان جنون ہوگا ایک دو تین چار پانچے سات آٹھ نو بیس ہوگے اور بلاغ کی یہ والی جو گراری ہے یہ ہاں پر یہ ایسے لگے گا یہ والی جو گراری ہے یہ بتیس ہو جائے یہ جو جنون گاڑی آتی ہے کمپنی دیتی ہے وہ یہ دیتی ہے ٹھیک ہے بعض لوگ کو زیادہ چڑھائی ہوتی ہے لو اس کے لیے جی آہ چینج کر دیتے ہیں یہ انیس چونتیس کر دیتے ہیں جب آپ انیس چونتیس کریں گے گاڑی کو انیس چونتیس کرنے سے آپ کی گاڑی کی سپیڈ جو روڈ پر رہا ہوں میں آپ کے ساتھ جو بتا رہا تھا تو یہ ساٹھ سی اوپر نہیں جائے گا یہ چڑھائ وہی ڈالیں ٹھیک ہے پہلے تو بولان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے اگر بولان میں آپ کرنا چاہتے تو چھے پنتالیس کے ایسے ڈال دیں آپ پیچھے تو اب اس کی جو رنگ ہے یہ ٹاپ کی ہے ٹاپ اور تھڈ کی ایک ہی جیسی رنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹاپ اور تھڈ کی یہ ٹاپ شافٹ اس کو ہم بولتے ہیں اس کا یہ چھوٹا بیرنگ ہے بعض گھاڑیوں میں یہ بیرنگ نہیں ہوتا ہے یہاں پر بش لگایا ہوتا ہے بعض میں اور یہ میں مکمل کر کے آپ کو یہاں پر دکھاؤں گ گا یہاں پر میں مکمل کروں گا پھر آپ کو سمجھاؤں گا اس کے اوپر تو یہ اس کی ٹاپ شافٹ کی سیل ٹاپ شافٹ کی اس کی سیل اندر ہوتی ہے یہ یہاں پر اچھا اب میں اس کو یہاں پر رکھوں گا تو اس کے بارے میں میں آپ کو ابھی بتاؤں گا کہ یہ نکلتا کس وجہ سے ہے ایک بات آپ کو میں بتاؤں جب بھی آپ اپنی گاڑی کا کام کروائیں سلیکون استعمال کریں یہ والی جنمن گریس میں دو قسم کیاتے ہیں یہ پچیس گرام اگر چھوٹی ہے تو بڑی بھی اس میں مل جاتی ہے ٹھیک ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کوالٹی میں بہت اچھی ہے جب یہ لگائیں گے ہم تو گاڑی کے اندر لیکج نہیں ہوگی ٹھیک ہے گری یہ ہم پر لکھا ہوئی ہے گری تو یہ گاڑیوں کے لیے یہ ہی استعمال ہونے حالی سلیکون ہوتی ہے کیونکہ یہ ہم ریپلیس نہیں کر رہے سلیکون اس کو ٹاپ شافٹ کی جو سیل ہے یہ ابھی جنون ہی لگی ہوئی ہے تو اس کے جو بیرنگ کی یہ لاغ ہے یہ لاغ یہاں اس میں پسانی ہے اور اس کی اس میں پسان دینی ہے تو اس کو ہم ایسے رکھ لیتے ہیں � ٹھیک ہے جو نیچے کٹ تو اس میں بٹھا دیا یہاں سے بھی میں نے بٹھا دیا ابھی یہ دیکھیں آپ یہاں پر جب ٹاپ شافٹ کلچ گھوم رہا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں یہ گراریاں گھوم رہے ہیں یہاں سے کوئی شافٹ لگی ہوتی ہے یہ گراریاں ایک دو چین چار یہ گراریاں گھوم رہی ہوں گی اور ساتھ میں نیچے اس کا بلاک گھوم رہا ہوگا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے ہوتا ہے اب میں آپ کو گیر کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ جب گیر نکل رہا ہوتا ہے وہ کیا مسئلہ ہوتا ہے گاڑی کے اندر ایک تو اکثر یہ مسئلہ آ جاتا ہے کہ یہ ایک لاک ہے اس کی پیچھے آپ جب بھی بعض مکینے کا ذرات یہاں پر وہ جگار شگار کر دیتے ہیں جب بھی آپ کو کوئی اس طرح مسئلہ ہو تو لاک اس کی نکل رہی ہو تو یہ آپ خراد والے کے پاس لے کے جائیں یہاں پر تھوڑا سا اس کو لاک کی جگہ بنا لیں اندر کر لیں تاکہ یہ لاک نہ نکل جاتی ہے تو گیر ریورس نہیں لگ رہا ہوتا ہے ریورس گڑ بڑ کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ابھی یہ ریورس میں یہاں پر ایسے لگے گا یہاں پر باہر رہتا ہے اس کا فوکس اوپر لگے گ گا تو یہ ریورس کی گراری ہے یہ سپیدینڈر کی گراری ہے اور یہ جو پس پہلا گہر رہے اس کی گراری ہے یہ جو آلی گحرر ہی ہے یہ دوسرا گ gl required ہے میں جو تیسرا جو گہر رہے اس کی گراری ہے چوتھا گہر سکے چوتھی کی گراری ہے یہ جو دو اس میں ایک میں فسٹ کی رنگ سیکنڈ کی رنگ تھٹ آپ کی فسٹ سیکنڈ کی ایک جیسی رنگ ہوتی ہیں تھٹ آپ کی ایک جیسی رنگ ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب جو گیر نکل رہا ہوتا ہے اب گیر نکل رہا ہونے کی کیا وجہ ہوتی ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں یہاں پر میں آپ کو بتاؤں گیر نکلنے کی دو وجہ ہوتی ہیں جب یہ آپ کا گیر نکل رہا ہو آپ چیک کریں آپ کی جو گراری ہے یہاں پر ذرا آپ دکھائیں کوشش کریں تو تھوڑا روشنی میں میں اس کو اس طرح سے کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ آپ کو دانت نظر آ رہے ہیں گراری کے یہ دانت اگر آپ کے خراب ہیں گراری کے یہاں سے یہ دردر سے سلپ ہے نا تھوڑا زومنگ کر کے اگر یہ دکھا دیں آپ کو یہاں سے یہ دانت جو ہے نا یہاں سے یہ تھوڑے تھوڑے اگر سلپ ہے تو یہ آپ دونوں چیزیں کڑا اور گراری یعنی کہ یہ رنگ جو یہ والا رنگ یہ والا رنگ اور یہ گراری دونوں ریپلیس کریں دونوں چیزیں اگر یہ گراری ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کے دانت دیکھیں آپ بالکل نظر آ رہے ہوں گی میں آپ کو اس میں یہاں بھی فسٹ گیر لگا ہوا ہے پہلا گیر یہ دیکھیں اس کے دانت کیسے صاف ہیں بالکل نظر آ رہے ہیں یہاں سے آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دانت یہاں سے یہ دیکھا یہ بالکل صاف ہے بالکل نظر آ رہی ہے اور جو اس کا یہ کڑا ہے نا اس کے بھی اندر سے اسی طرح دانت بنے ہوتے ہیں اس کو دیکھیں اگر کٹ لگا ہوا یا سلپ ہوئے ہیں تو اگر فار سیکنڈ نکل رہا ہے پھر سیکنڈ کی گراری اور یہ کڑا یہ دونوں چینج ہوں گا یہ دو چیزیں ہاں اگر تھڈ گیر آپ کا نکل رہا ہے تھڈ پلے نہیں ہونی چاہیے بس یہ دیکھیں اتنی پلے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے گیر میں یہ پلے نظر آ رہی ہے اس پلے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس سے زیادہ پلے بھی گیر میں نہیں ہونی چاہیے. اگر تھاڑ کی ہر آپ کا نکل رہا ہے تو پھر آپ کے یہ تھاڑ کا جو آؑ گراری ہے نا یہ change کرنی پڑے گی. تھاڑ کی گراری اور یہ قڑا. اگر آپ کا تھاڑ گر یا تاپ گر فس جاتا ہے وہ فاس نہیں کی کیا وجہ ہوتی ہے میں آپ کو بتا دوں اس کی جو رنگ ہوتی ہے. اکثر فس جاتا ہے. جو تھاڑ. اس کی جو ہوتی ہے یہاں پر یہ رنگ کا کٹ ہوتا ہے. یہ رنگ گھوم جاتی ہے اس طرف اس کی یہ جو کٹ رہا اوپر آ جاتی ہے اور یہ گیر پیچھے یہ اوپر ہو جاتی ہے آگے سے تو یہ پیچھے پس جاتا ہے آگے نہیں آتا ہے اس کے لیے بھی گیر اتارنا پڑتا ہے تو پھر اس کی یہ رنگ چینج کرنے پڑتی ہے ٹاپ اور تھاڈ یہ کسی بھی گیر میں گیر کوئی بھی پھاس جائے بعض دفعہ فوکس سے پھستا ہے اوپر سے وہ الگ بات ہے اگر وہ آپ گیر اتار کے دیکھتے ہیں یہاں سے اس سے اگر آپ نہیں پھسا ہوا تو پھر آپ کو گیر اتار کے یہاں سے نکالنا پڑے گا ان میں سے کوئی یہ جو ہوتی ہیں آہ اب آ جاتے ہیں کہ آواز کرنے پہ گیر آواز کیوں کرتا ہے یعنی کہ تھاٹا آپ کے جب یہ رنگ خراب ہو جاتی ہے رنگ کی ایک جگہ خراب ہوتی ہے ابھی میں تو اس کو جوڑ دیا رنگ کی یہ جو کٹ ہوتا اندر یہ چھوٹا سا کٹ خراب ہو جاتا ہے یہ جب ادھر گوم رہی ہو چی تو یہ زیادہ اسطرف ہو جاتی ہے تو جس وجہ سے یہ گیر لگانے میں آواز کرتے ہیں یہ کہ کافی گیپ آ رہا ہے یہ تو جو بنگ جو جو رنگ جو ہو گیا اس کا جب نیچے بیٹھ جاتا ہے گریری کے بالکل ساتھ ٹچ ہو جاتا ہے تو وہ خراب ہو جاتا ہے پھر آپ کو رنگ چینج کر دینا چاہیے جس گیر کے رنگ جس گیر یہ نہیں کہ تھاٹ کی آواز آ رہی ہے بعض دفعہ آواز کس وجہ سے بھی کرتا ہے بعض دفعہ گیر کو جب بھی آپ کھولیں گے گیر کو تو یہ الاغ ہو جائے گا یہاں سے اس طرف جو ہے یہ سسٹم الاغ کھلے گا یہاں سے اس طرف سسٹم الاغ کھولے گا یہ الاغ اس طرف نکلے گی اس کی اس طرف نکل گئے تھا ٹاٹ آف یہ الاغ ہے یہ الاغ ہے یہ دو چیئے تو یہ کوئی انفرمیشن تھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی تو امید ہے مجھے گیر کے بارے میں آپ کو یہ باتیں سمجھ آگی ہوں گی ٹھیک ہے ابھی سلیکون کی بھی میں نے آپ کو بات سمجھا دیا اوپر یہ سلیکون لگا لیتے ہیں ابھی جس کو ضرورت ہوئی جاتا ہے اچھا جب بھی آپ ان کو نیوٹل پر رکھنے ہیں ٹھیک ہے جب گیر جوڑنا ہو تو یہ دیکھیں ابھی اس کا ریورس گیر لگا ہوا ہے یہاں سے یہ فوکس آپ دیکھیں یہاں پر ان کے کٹ برابر ہوں گے اور یہ کٹ ہے اس کا تیسرا جو یہ یہاں پر ہو گیا بالکل بھی دیکھاتے ہوں یہ وہے تھا پر یوں لگتا ہے یہاں پر schwierigوبی معای ان میں بھی بھی اور ان میں کیا نہیں ہوگی ہے جب آپ اپنے جائے ne more stereotype بات دفعہ یہاں پر ہے اس کیہ ضجان بھی بس جاتی ہے ان میں بولکل فرور نہیں چاہے یہ اس کی وجہ سے بات دفعہ گیر جائے ہو جاتا ہے گیر صحیح نہیں لگتے بعض ت発 کے مصائل ہوتے وہ اس طرح شروع صحیح ہوتے جسال ہے وہاں پر بھی سارے گئر نیٹل پر ہیں یہ دیکھیں یہاں پر سنٹر میں ہیں یہاں پر بھی سنٹر میں تو یہاں پر اس کے اوپر میں بلکل برابر رکھوں گا تو یہ برابر ہی نیچے جائے گا یہ دیکھیں یہاں پر اس گراری کو یہاں پر ہم بٹھائیں گے یہ چار بولٹ اس کے اوپر والے اب آ جاتے ہیں یہاں اس مرائل میں اس کی جو چلم وہ لگاتے ہیں ابھی اس میں یہاں پر ابھی کچھ بھی نہیں کرنا ٹھیک ہے یہ ریوارس والی گراری ریوارس نیٹل ہے یہ یہاں پر فوکس برابر ہیں یہاں پر یہ سپیڈ میٹر کی گراری ہے اور ایک یہ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر اس کو ایسے ہم لگائیں گے آپ گراری کھولیں تو یہ والے بولٹ الاق رکھیں یہ والے الاق رکھیں ٹھیک ہے اس میں یہ ہوتا ہے نا یہ والا یہ والی جو آیا نا یہ والا یہ سوالا یہ یہاں پر لگے گئے کیونکہ یہاں پر سپیڈ میٹر کی کیبل لگتی ہے یہ یہاں پر اس لئے ہو اس کی یہاں پر اب شافٹ لگے گئے چلم سیل ہے تو بولٹ وغیرہ آپ نیچے جو جو جوڑنے ہیں الگ کام ہو الگ بات ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی بات اگر آپ کو سمجھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی ہوں جو گئر کھولتے وقت آپ کئی چیزیں اس کے ساتھ سے کھولنے پڑتی ہیں آپ اپنے دماغ سے بھی کام کریں ٹھیک ہے تو ان کو میں ابھی ٹائٹ کر لیتا ہوں گئر مکمل اوپر اس کا جو گئر لگنے والا سسٹم ہے وہ میں ابھی دکھاؤں گا اس کے اوپر جو ٹاپی ہوتی ہے گئر کی وہ کیسے لگتی ہے وہ میں ابھی دکھاتا ہوں گا گئر آئل جو آپ یہاں سے ڈال دیں ٹھیک ہے کیونکہ بات میں آپ کو سائیڈ سے ڈالنا کافی مشکل ہوں یہاں پر یہ دیکھیں اس کا جو یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سارے فری میں نیوٹل پا رہے ہیں اس کو ہم نے یہاں پر ایسے رکھنا ہے بلکہ اور کوشش کیا کریں جب بھی آپ یہ گئر کو کھولا کریں کھولا جوڑا کریں جو بھی بندہ ہو کوشش کیا کریں اس کے یہاں پر سلیکون اندر بہت کم جایا کریں کیونکہ یہ اگر نیچے جاتی ہے نا بولٹوں کے نیچے تو یہ پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ اندر جا کے جم ہو جاتی ہے تو پھر وہ جگہ ٹوٹ جاتی ہے جب دوسری مرتبہ کوئی ٹیٹ کرتا نا تو یہ نیچے ہوتی ہے تو یہ ٹوٹ جاتی ہے تو کوشش کیا کریں ان چیزوں کو دیکھا کریں تو یہ ایسے لگ جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی ایک چھوٹی سی کاٹر بھی ہے یہاں پر وہ کاٹر لازمی ہونے جائے اگر وہ کاٹر نہیں ہوگی تو یہ باہر یہاں سے جائے گا تو یہ ایک بارہ نمبر کا بولٹ ہے یہ تھوڑا لمبا ہوتا ہے جو ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں گیر لگا کے دکھاتا ہوں ابھی یہاں پر یہاں پر دیکھیں اس کے گیر میں آپ یہاں سے آپ کو گیر لگا کے سارے دکھاؤں گا تا exercیہ پر اپنا کے سار کریں پشاک نہیں ٹھیک ہے یہاں پر میں یا پور ہمیں پلے کروں گا آیا پہ پہہاں پہ کھر کریں یہاں پر اگر اسپارے پہر پیچھے کی طرف کروں گا یہ دیکھیں یہاں پر اسپارے پہلے گیا پہلا گیر یہاں پر میں کروں گا تو دوسرا گیر کیوںلب时间 تو یہ پہلا نہیں بد یہ گے گا ایسے رکھوں گا پہلا دوسرا ٹھیک ہے پھر یہ تیسرا اور یہ پھر چوتھا گیا ہے اس طرح سے یہ گیر لگتے ہیں اور ریورس جو لگے گا یہاں پر میں اس طرف کرتا ہوں آگے کی طرف کروں گا میری یہ ریورس گیر لگ جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اگر ادھر کر کے نا تو ادھر کروں گا کوئی گیر نہیں لگے گا تو وہ ریورس ہے تو ڈبل ٹاپ تو ہے نہیں ہے اگر ڈبل ٹاپ ہوتا تو یہاں سے بھی پیچھے لگتا پھر تو امید ہے کہ یہ دیکھیں یہ یہی پر رکیا ریورس گیر میں یہ چیک کرنے کے لئے کہ گیر سارے کم کر رہے ہیں یہ نہیں کر رہے امید ہے مجھے آج کے بعد یہ گیر جو انہیں کے ویڈیو کی پوری بات آپ کو سمجھا گی ہوگی گیر کنکس میں آپ نے صرف جو گیر کوئی بیرن ٹوٹو وہ ریپلیس کرنے کا طریقہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ویڈیو کو شیئر لازمی کریں اگر آپ نے انڈ تک دیکھی ہے تو لازمی کومنٹ وقت میں بتائیں کہ ویڈیو آپ نے انڈ تک دیکھئے